بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلنس سکور کارڈ وغیرہ کے بارے میں پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مہارے پاس بک کا چپٹر نمبر ٹو ہے اور اس میں دیکھیں گے کہ یہاں لاسٹ پہ لکھا ہوا ٹو پنٹ فائی بیل میتھرز فار ڈیفائن سٹریٹیجی پروسیس اینڈ سسٹمز تو اس یہ چارٹر کے لاسٹ اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی چیز اسے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو اوپر وال چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ جان سکتے ہیں تو اس لیے ہم بیلنس سکور کارڈ اور سٹریٹیجی میپ وغیرہ کیا تھا اس کے بارے میں دیکھیں گے یہاں باقی اگزیمپل وغیرہ کو ہم نہیں ڈسکس کریں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے بیسکلی آپ کو ان کا چیزوں کا کنسپٹ ہوگا تو آگے والا چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمجھ لگے تو میر فوکس سٹوری میں ہمارا جو ہوگا وہ سٹریٹیجی میپ اور بیلنس سکور کارڈ وغیرہ کیا تھا تو اس کے بعد ہم مزید چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو چپٹر جو ٹو ہے اس میں ہمارے پاس روڈ مپ آپ کو انٹرپرائز آٹی چکسر وغیرہ کا بتایا کہ سارے چپٹر وان میں کیا تھا ٹو میں تری میں فور میں کیا یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اور اس کے بعد ہمارا چوابک یہاں سے جو ہے بیلنس سکور کارڈ سٹریٹیجی میپ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ مین ڈیفرنس ان میں کیا ہے ساں کے پھر آگے آپ کو اچھی طرح سی یہ کلیر ہو جائیں تو ان میں مین ڈیفرنس یہ ہے کہ بیلنس سکور کارڈ اور جو ہمارے پاس سٹریٹیجی میپ اس کو پریزنٹ کرنے کا جو میتھڈ ہے اس میں جو ہے فرق آئے گا تو مین میں یہ ڈیفرنس اور دوسرا جیز میں مین ڈیفرنس یہ ہے کہ جو بیلنس سکور کارڈ یہ فرنس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے لئے سٹریٹیجی میپ جو ہے وہ دوسرے جترے میتھڈ ہو تو انہوں سب کو سپورٹ کرے گا آگے سار چیزیں آپ کو کلیر مین میں یہ ڈیفرنس ہے باقی بھی نہیں باقی ساب کچھ ہے اس کا جو ہے وہ سیم ہی ہے تو اس سے پہلے ہم سٹریٹیجی کیا سٹریٹیجی انیلائسیز وغیرہ کیا تھا وہ ہم سب کچھ ہم جو ڈسکس کر چکے تو بیسیکل بیلنس سکور کارڈ سٹریٹیجی میتھڈ کو ہی ڈیفائن کرتا ہے بتاتا ہے کہ کس طرح کے کون سے سٹریٹ کون سے میتھڈ سٹریٹیجی ہمیں ایمپلیمنٹ بغیرہ کرنی گی بیلنس سکور کارڈ بھی اسی کے اوپر جو ہے وہ جو ہے فوکس کر رہا تو اس میں یعنی کہ ہم نے جو سوٹ انالیسیز ایس ڈبلی او ٹی سٹرینٹ کیا ہوتی ہماری ویکنس وغیرہ کیا ہوتی ہے اوپرچونٹیز وغیرہ کیا ہوتی ہیں تو اور اس کے علاوہ ہماری وغیرمیٹس وغیرہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں تو آپ یہ ساتھ چیزیں دیکھیا جی تو اس حساب سے مہر پاس بیلنس کھوڑ کر آر آری ہم نے کوئی بھی سٹریٹیجی وغیرہ جو بنائی ہوتی ہے اس کو کوئی بیزنس وغیرہ ہم کھا رہے ہوتا ہے حساب کو جو کار ہے تو اس کو بہتر کیسے کہ اسے کیسے ہم زیادہ سے زیادہ جو کماس ہیتے ہیں بہتر اس سے زیادہ سے زیادہ اس سے ارنک کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ اسے بینیفیٹس ہم حاصل کا زیادہ زیادہ اس سے یعنی کہ فائنانشل طور پر ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں یہ ساری جیزیں دیکھئے ہوتے ہیں تو یہ یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے جب کہ میں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ پہلے سے کوئی نہ کوئی سٹریٹیجی بگیرہ بنی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اور نہیں ہے شرح ورک کاری ہوتے ہو لیکن اس سے اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اس کے لیے ہم یہ جو استعمال کرتے ہیں تو یہ مارے پاس جو آیا تھا یہ نائیٹی سکسٹی میں جو آیا تھا یہ کہہ کہتا ہے کہ جو جو سٹریٹیجی کی جو پلیننگ ہے اس لیے کرلہ جیے کرنا بہت ہی آسان ہے سٹریٹیجی کی پلیننگ کرنہ 18 آنے جب کہ سٹریٹیجی کو امپلیمنٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے سب سے دو سیمپل پوائنٹ یہ بطایا ہوں ہے کہ سٹریٹیجی کی جو پلیننگ کرنہ بہت ہی اسال ہے جبکہ ٹھیکیں ایمپلیمنٹوی کریئے بہت ہی مشکل کیا ہو proport م آگے اب میں اک اگزمپل میں وہ یہ کہتا ہے یہاں دیکھیں رین ڈانس اس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے مفتلی موویز دیکھا گیا اس میں اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں افریکن لوگ ٹائپ جو لوگز ہوتا ہیں وہ ان کا یہ بلیو ہے کہ اگر ہم جو ڈانس کریں گے تو جو اب وہ بارش ہوگی جبکہ ایسا ہرگیز نہیں ہوتا تو آپ کو پیدا دیں لیکن ان کا جو بلیو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر ہم سارے لوگ مل کر ڈانس کریں گے تو کیا بارش ہوگی تو اسی طرح اس نے وہی کہہ رہا ہے کہ جو ہماری سٹرٹیجی و پلاننگ ہوتی ہے وہ بھی ایسی ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی کہ اس میں سٹرٹیجی پلاننگ میں ہرے سارے لوگ انوالد ضرور تھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہمیں فیدہ ہی ملیں اس کو یہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ سٹرٹیجی کس طرح ایمپلیمنٹ وغیرہ کی گئی ہے ہمیں وہ چیز دیکھنی ہوگی ہے ایسا پلاننگ سے ہمیں وہ فیدہ نہیں ہونے والا تھا جسے سٹرٹیجی پلاننگ پر پروفٹ ڈیپینڈ نہیں کرتا اس پہ ہرگز اگر آپ سے کہہ لے گا ہمیں سٹرٹیجی پلاننگ کر لی تو ہمیں پروفٹ ملے گا ہی ملے گا ایسا نہیں بیش ہے آپ کو لوز بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اسی طرح سٹرٹیجی لیکن اس کا فیدہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آگے ایمپلیمنٹیشن وغیرہ میں آپ کو کام کر سکتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس بیلنس سکور کارڈ کی ایک پروپر ڈیفینیشن جو آپ بتائے گی ہے یہ کہہ کہتا ہے کہ ان انٹیگریٹیڈ سٹرٹیجی پلاننگ اینڈ پرفارمنس ملیمنٹ سسٹم ڈیٹ اور اس میں آگئے یہ پوائنٹ جو ہے وہ یعنی کہ یہ ایک سسٹم ہے جو کہ یوز ہوتا کس کے لیے پلاننگ اور پرفارمنس پرفارمنس کے لیے سٹرٹیجی کی یعنی کہ یہ ہمارے پاس بیلنس سکور کارڈ کیا ہے کہ ایک جیسے ایک سسٹم ہے جو کہ یوز ہوتا ہے کس کے لیے پرفارمنس اور پلاننگ کے لیے پلاننگ کس کی ہے وہ سٹرٹیجی کی پلاننگ کے لیے اور پرفارمنس کے لیے اس کو اس کے بعد اس میں جو کہتا ہے انوال ہوتا ہے وہ کمیونکیشن یعنی کہ کمیونکیٹس کلیرٹی اور اورگنیزیشن ویجن میجن ایڈ سٹرٹیجی ٹو ایمپلائرز اور ادر سٹیک ہولڈرز تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جو یعنی کہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ویجن اور کسی بھی اورگنیزیشن کے جو ویجن اور مشنز وغیرہ ہیں کیا وہ جو ہمارے پاس انپلائرز ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں سارے جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے یا نہیں بلکہ ہم کیا کرنا کہ کیا ہمیں ان کو بتاؤنا کہ سب کچھ ان کو کلیر کرونا جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ میڈل مینجمنٹ کو تو جو الریڈی پتا تھا چیزوں کا لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ٹاپ لیول میڈل لیول اور مینجمنٹ اور اس کے علاوہ جو سٹیک ہولڈر جو کسٹمرز ہیں جو امپلائرز ہیں سب کو پتا ہونا جائے کہ یعنی کہ ویجن اور مشنز وغیرہ کیا ہے یا سٹیک ہولڈرز میں آپ کو پتا چاہتا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو انگولز ہوتے ہیں یعنی کہ جو آپ کسی نہ کسی کا ان کو فیدہ جو نقصان ہونے والا جو سوپٹر بنوارے ہوتے ہیں وہ بس کیلی کیا آتے ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہوتا ہے امپلائرز جو ہوتے ہیں وہ سوپٹر جو بنا رہتے ہیں یا سٹیک ہولڈرز وہ جو ارگنیزیشن سے کچھ نہ کچھ ان کو فیدہ ہونے والا ہوتا ہے یا نقصان ہونے والا ہے یعنی کہ انویسٹمنٹ انہوں نے کیا جی ہے کوئی بھی اس کام کیا تھا تو وہ اس کو کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز اور امپلائرز تو ہوتے ہیں جو ورک کر رہے ہوتی ہیں الالائنس ڈے ٹو ڈے ورک ٹو ویژن اینڈ سٹریٹجی اس میں کہہ رہا کہ جو ہمارے جو ویژنز ہوتے ہیں وہ ٹاپ ٹو یعنی کہ جو ہماری ارگنیزیشن کے ویژنز کیا وہ ٹاپ ٹو لیکس موٹم تک ان پر ورک کیا جا رہا یا نہیں کیا جا رہا یہ چیز دیکھئے جو اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا یا نہیں کیا جو ساری چیز دیکھی آتی ہے پروائیڈ فریم ورک فار پروٹوٹائزنگ پروگرام پروجیکٹ سرفسیز پروڈکٹس اینڈ سورسیز تو اس میں کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں جو یعنی کہ پروٹوٹائز کیا جاتا ہے چیزوں کو جو جن میں ہمیں لیس بینفیٹس ہو رہا تھا جو ہمیں پروفٹ میر رہا تھا ان کو ہمیں اس پر کام فوکس کرنا ہوگا اور اس سے ہمیں زیادہ جو ہمیں پروفٹ مل رہا ہے ان پہ ہمیں زیادہ جو دیان در پروٹ ٹائز یشتےchin زیادہ جس سپسیز رہا تھا جیسے کو فوکس کرنا ہوگا بروٹائز مثل تھا جیسے ہم one two three four اب یہ one two three four میں پروٹی ہائی کس کی ان نمبر پہ جو چیز ہائے تو اسی طرح این کے پروٹس یو ان چیزوں کو وہ زیادہ فوکس کرنا ہوں ان جز اس جیزوں کو زیادہ پروٹز کرنا ہوگا جو ہمیں زیادہ پروفٹ دے رہی ہوں جو کام پروفٹ دے رہی ہوں ان کو ان کو ہمیں ایسی چیزے میں کنورٹ کرنا ہوگا ہے کہ ہمیں وہ زیادہ پروفٹ یعنی کہ وہ پروائیڈ کریں یعنی کہ جن جو ایسے ایسرس جو زیادہ یعنی کہ ہمیں پروفٹ نہیں دے رہے ہیں ان پر کام فوکس کرنا یا پھر ان کو کنورٹ کرنا کہ وہ زیادہ پروفٹ دیں اور دوسرا اس پر فوکس کرنا ہی کرنا کہ زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں ان پر تو فوکس زیادہ پروفٹ دے یوزیس سٹریٹیجی پرفارمیس میئرز اینڈ ٹارگیٹس ٹو میئر پروگریس تو چونکہ ہم نے کچھ سٹریٹیجی بغیرہ بنا لیا آپ سٹریٹیجی کو زیاری سی بات اس کو میئر بھی کریں گے کہ وہ سٹریٹیجی کتنا ورک کاری کتنا نہیں کاری اس میں ہمیں کتنا پروفٹ مل رہا ہے کہ اس میں کی لوس میں تو نہیں ہم نہیں جا رہے تو یہ ہمیں میئر اس کی میئر میٹ بھی ہمیں جو ہے وہ کرنا ہوگی اس کے پاس ہمارے پاس بیسی کنسٹر اور یہ وہ ہی جائیں جے جو بیند سکور کار کا جو کنسٹ جو انٹریڈیوز کروکرو 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 کروایا گیا تھا وہ ۹۹۹۹۹ۂ ٹو میں جو ہے اس کو جو ہے جو ہے انٹریڈیوز کروکرو رہا تھا اس کے بیسی کے لئے یہ ہمیں جو ایسی تینی بڈتائے گی ہے کہ ایسی کبھی بیان سکور کار دیویلپ کیا گیا تت سارا کچھ یعنی کینیٹی جو آپ بتا چکا تو اس میں کہا ہے کہ بیند سکور کارٹ کہتا ہے ہماری سٹریٹی بیسکلی ہے کیا ہماری سٹریٹیجی ہے کیا اور اس کو دیکھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کو ایک ازیمپل بھی یہاں جو گی وہاں ہے جو آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ہمارے سٹریٹیجی میں آپ کو یہ ابھی بتایا ہے کہ بیلنس سکور کار کو انٹرڈیوز کر کے نائنٹی نائنٹی ٹو میں اور اس کا یعنی کے میر فوکس کس پہ کہتا تھا کہ what is my strategy کیا اور اس کے جو functional ایریا잡ر فوکس کیا جاتا ہے جنなん کی میانٹی فوکس ایریا یکینکہ financial کیا ہےامر uns کن کون سے ہوں گے اس کے انٹرنل ایریا کیا ہوگا اور لارننگ اور گروتھ وغیرہ اس کی کیا ہوگا یہ یہ دیکھا ہے اس کے بعد سٹریٹی ھیجو اسٹریٹی ٹیمraj NY mon his ایک منٹی جو ہمیں ان کے اس کے علاوہ سٹریٹی اوبجیکٹیESS دیکھ رہا تھا اور ان کی پلسپلل ہم نے کیسے کرنے والا بیمید ورڈ ہمیں اسوالót کرنا تو اس کے بعد میں ہمیں تو مجھو گفتے ہیں ہمیں یہ چیزیں باتا ہے واپäs آپ سفری بتا رہے ہماری سترم پاみد ورحلیں سکونے کیسان wanting نمید ہیں ہم mane میں m 3 کارٹ کارٹاری ستہ کیا میں اب متعلق سورگ تک رہے ہیں اس کے اور فینینچلالام پلاؤیاوں والا اور فینینچلالامگی غروف ہمیں کیسے مل سکتی کیسے ہمارا باٹ سکتے گے تو فائنشل ہوتا ہے جو آپ کو پیسہ وغیرہ ہوتا ہے جو سار چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں اس کو فائنشل کرتے ہیں اس کے پاس اس کو ایمپلیمنٹ کیسے یعنی کہ تیرن اور کیپٹل ایمپلوائید وغیرہ کے بارے ممتاک ہیں مطلق ہے ہم کیسے آپ اپنا کپٹل وغیرہ کو بڑھا سکتے ہیں اس کے پاس جو ہمارے جو ہمارے ہوگا اور اس کے علاوہ مطلب ہمیں یو کس یعنی کہ جو پروڈکٹ وگرہ جو پرافٹ میرا اس پر ہمیں زیادہ فکر اور اندرسٹری کا جو کوس وگرہ اس کو کام کرنا ہوگا اور پرافٹیلی گروہت وگرہ پر فوکس کرنا ہوگا اس سے معیر کرنے کے لئے مختلف میتر یہ آپ کو بتایا گیا جسٹ آپ کو دیکھنا ہوگا اگزیمپل سمجھانے کے لیے اس کے بعد میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس سکور کارڈ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سکور کارڈ سکور کارڈ کو اس طرح پرزینٹ کیا گیا اور اس کے پاس گرافیکل ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ میپ آپ کو دکھایا گیا باقی سیم چیزیں ہیں بس پرزینٹ کرنے کے مفتر جو ہمارے پاس سٹریٹیجی میپ ہے اور جو سکور کارڈ میں آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتا چکا تھا کہ ان میں اس کو پرزینٹ کرنے کا جو ہے باقی ساری چیزیں وہی ہیں اب اس اگزیمپل کو دیکھیں اور جو اوپر اگزیمپل یہ آپ کو اگزیمپل سکور کارڈ کی اگزیمپل یہ ساری چیزیں وہی لکھی ہیں اس کو اس طرح جو ہے پریزینٹ کیا گیا اور یہ مارے پاس سٹریٹیجی میپ اور اس کو اس طرح جو ہے بھی پریزینٹ کیا گیا یعنی کہ ساری چیزیں وہی ہیں صرف ایرو آپ کو فلو ہو جانا کر نظر آ رہا ہے باقی کوئی بھی اس میں جو ہے وہ ڈیفرنس نہیں ہے تو بیلنس سکور کارڈ کو مزید جو ہے یہاں بسکس کیا گیا تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پور جو ہے کاؤز اور ایفیکٹ ریلیشنشپ وغیرہ کے بارے میں بتا گیا کہ یہ کاؤز اور ایفیکٹ ریلیشنشپ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے انٹیجیبل ایسٹ ہوتے ہیں ان کو کس میں کنورٹ کرنا ٹرانسور کرنا کا ٹینجیبال یعنی کہ فائنینشل آؤٹ کامز آپ جو ٹینجیبل آپ کو نظر آ رہا ہے اور انٹیجیبل ایسٹ وغیرہ کہتے ہیں تو بیسکل یہاں کس چیز کیوں ح ہمارے پاس جو میوں настолько آپ کو لوگ ہو گیا حیرت رہے ہیں nyttions جو مارے پاس جو انٹی بٹھا ہے جو نان فیزیکل ہوتا ہیں جو مارے پاس انٹی لیکچل پراپوٹیز اگرہ ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس انٹی لپل ایسرز ہوتے ہیں اب اب جو انٹی لپل ایسہ جو آپ کو لوگ ہو گیا رہا ہے جو آپ پر ٹریڈ ماڈ جو نام آپ کے کامپنی اگرہ کا وہ کیا ہے اس کو اپنے کر کے لگ کرنا کس میں جو جو انٹی آجی پر اس کو جو ٹین جی چیز میں کر رہ کرنا ہے مطلب کے جو آپ کی انٹی لیکچلی پراپرٹیز جو آپ کے ذہن جو چیزیں آپ کو استعمال کر رہے ہیں اس کو ایسے استعمال کریں کہ آپ کو زیادہ جو اس سے پروفٹ ملیں تو اس میں یہ چیزیں بتایا جا رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کامپنی صرف اپنے اس کے لوگو ٹریڈ مارک اپنے نام سے نہیں سکسیس ہو سکتی جب تک کہ وہ کوئی بھی کامپنی کیا کرتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اوپر فوکس نہیں کرے گی مارکیٹنگ کے اوپر اور اس کے علاوہ کونٹی وغیرہ کوالٹی وغیرہ ساری چیزوں کو ان کو دیکھنا ہوگا اگر دیکھے وہ صرف کوئی اسی کامپنی کو نام اچھا ہے تو اثرگیز نہیں کہ وہ کامپنی جو ہے وہ اورگریشن سکسیس ہو سکتی ہے وہ کبھی بھی سکسیس نہیں ہوگی کیونکہ اگر وہ کوالٹی اگر اچھی نہیں دے رہی تو اس کے نام حاق میں جائے گا کچھ بھی فیضا نہیں ہوگا اس کے نام تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو انٹلیکچل پروپرٹیز آپ کی ہے جو آپ کا ٹریڈ مارک لوگوں وغیرہ ہے اس کو کنورٹ کریں کس میں ٹین جی بال میں فائنانچل وغیرہ اس کی کوالٹی وغیرہ کوئی اس کے ایسٹ وغیرہ جو ہے اس کی جو کوالٹی وغیرہ جو اس کو بہتر کیا جائے جائے ہر ایک چیز کو جو ہے فوکس کیا جائے گا ہر چیزوں پر مرج کر کے فوکس کریں گے تو آپ کو بینیفیٹس ملے گا در ویسے آپ کو بینیفیٹس نہیں ملنے والا آپ کو کوئی بھی فائنانچل طور پر آپ کو جو ہے آپ یعنی کہ آپ کو پروفٹ نہیں ملے آپ لاؤس میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ صرف ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھے رہے گا تو یہ کہتا ہے ہر ایک چیز کو آپ کو فوکس کرنا ہوگا تو الائن دا اورگنیشنٹ سٹریٹیجی تو ہر اڈی آپ میں سٹریٹی میں بتا چکے ہوں کہ جو آپ کو میزن ہوتا ہے اس کو ٹاپ سے لے کر بوٹم تک ہر ایک چیز کو ایمپلیمیٹس کر جو کہیا ہے تو وہ الائن دا اورگنیشنٹس جو میں بھی جو میرے پاس بیلنس سکور کا دیفنیشن ہوگا ہے پروپر دیفنیشنٹ اس میں سیکنڈ پوائنٹ آپ کو یہ جو بتا تھا وہی ساری اس کی جو آپ کو جو تھیوری لکھی ہوئی نظر بلکہ اس کے بارے میں تو ہم نے رڈی جس کا کار ہی چکے ہیں لیکن اس پوائنٹ میں میں جو چیز بتائی جاری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ لیول بینیمیٹ وغیرہ تھی ہے اس کو دوسرے کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے جو جتنے بھی لوگ ہیں سب کے مل کر ان کو ساتھ باک کرنا چاہیے یہ یہ کمانڈ کے تھو نہیں بتا رہا بلکہ ایسا انوارمنٹ کریٹ کرنا چاہیے جن کے جن کے دروہ ہر ایک کو جو پتا چل 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 مطلقہ جو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے ہر جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں اب میں جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ بھی انوار ہونا چاہیے جو سیلز کے جو انجیرنگ جو پرچیزیں کے جو فائنانس کے جو مینیفیکٹری کے ہر ایک کو انوار ہونا چاہیے ایسا نہیں کیونکہ ہر ایک کا نولیج اپنا اپنا ہوتا ہے اس لیے سب کو انوار ہونا چاہیے آم ریل آئیب میں اگر آپ دیکھیں گے تو کسی بھی ارگنیسی میں چاہیے جائیں جو ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو جو لوئر مینیمنٹ جو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کاروں کو اتنا جو حکم دے دیا گیا تھا بس اس کے مطابق کو ورک کار دیتے ہیں ان کو کسی بھی سٹریٹیجی کے بارے میں نہیں پتا ہاں چاہیے بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ پاکستان ہوتا ایسا ہے لیکن باہر کے کنٹریز میں ایسا جو ہے وہ جو بڑی ان میں تو پاکستان میں نہیں ہے لیکن چھوٹی ارگنیسی کی بات کی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو جو کلور جو سٹاف اس کے ساتھ وہ شیرنگ وغیرہ نہیں کرتے وہ اپنی سٹریٹیجی وغیرہ نہیں بتاتے اس کو نہیں پتا ہوتا عام جہاں کئی بھی آپ کو دیکھ لے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن بڑی اور ملٹی لیکشنل کامپنیز ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے کو پتاتا ہے کہ ان کی سٹریٹیجی وغیرہ کیا تھا اب یہ سٹریٹیجی شیئر کیوں نہیں کرتے جو جوٹی ہو گئے ہیں ان کا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا ایشو تو مطلب ہے جو ان کی انفرمیشن وغیرہ وہ لیک ہونے کا تطور ہوتا ہے اسی لیے وہ کسی کے ساتھ اتنی جو ہے جو یعنی کہ بات شیئر نہیں کہتے لیکن جو الائنڈ اورگنیشن جو ہے سٹرٹیجی ہے وہ یہ کہتی کہ ہر ایک ٹاپ مینجمنٹ ایسا انوارمنٹ کریئیٹ کرے کہ ہر ایک بندے کو ٹاپ سے لے کر بوٹم تک ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی سٹرٹیجی کیا ہے اس میں کیسے ورک کر رہا ہے کیسے چال رہی ہے یہ سارے کی ساری چیزیں دیکھیں جائیں تاکہ وہ آپ ہر ایک کی لینگویج ہر ایک کا نالج ہر چیزیں دیفرنٹ ہوتی ہے تو جب ملکہ بیٹھیں گے شیئر کریں گے تو سب کو ہر ایک چیز کو جو ہے ایزیلی کسی بھی سٹرٹیج کو ایمپلیمنٹ کرنے بھی بھی آسانی پیدا ہوگی بہت ہی مشکل اگر ایسا نہیں کریں گے اس کے پاس میک سٹرٹیجی ایوری ونز ایوری ڈی جو آگے وہی ساری چیزیں بار بار پیٹھو ہو رہی ہیں جو چھوٹی جس میں آپ کو رڈی بتا چکا ہوں کیوں بھی نیو چیز نہیں ہے تو سیمپل رڈیوں یہی ہے کہ یعنی کہ جو سٹرٹیجی میپ ہوتا ہے جو سکور کارڈ ہو گیا رہا تھا وہ اسی لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ گرافیک ریپریزنٹ کرتا ہے ہر ایک کسٹمر کو ہر ایک ایمپلائز کو ہر ایک بندے کو ہر جتنے بھی انوال ہوتے ہیں اس ارگنیزیشن میں سب کو پتا چال جاتا ہے کہ یعنی کہ کس جگہ پہ کیا کام ہو رہا ہے کیا کیسے ورک کرنا ہے کیا چیزیں ہیں بیسکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عام ہماری جو عام ارگنیزیشن ہو گیرہ جو چھوٹی ارگنیزیشن ہوتی ہیں ان میں جب جو پرائیویسی میں آپ کو بتایا تھا چھوٹے جو کسٹمر ہوتے ہیں یعنی کہ جو سوری ایمپلائز بگرات ہے جو اس دن ان کو ٹاسک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹاسک پر فارم کرنا لیکن ان کو یہ نہیں بتا جاتا کہ ان کو یعنی کہ ہماری سٹیٹی کیا ہے ہمارا جو یعنی کہ جس کس چیز پر ہم ورک کر رہے ہیں ہمارا جو آئیڈیا وغیرہ کیا یہ ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں نہیں بتا جاتا چھوٹی ارگنیزیشن میں آپ کو پھر بتا دوں بعد جو ملٹی نیشنل جو کامپنیز ہوتی ہیں جو بڑی ارگنیزیشن ہوتی ہیں ان میں یہ بیسیل یہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا اس میں یہی ہے کہ جو ملٹی نیشنل کامپنی اس میں ہیلتھ کی جو جو حولت پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ ان کو بہت بہت سارے بینفیٹس دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مینٹلی ان کو جو ہے مینٹلی بھی ایموشنل ایموشنل وغیرہ کرتے ہیں فیزیکلی بھی ان کو جو بینفیٹس لانس وغیرہ دیتے ہیں سب کچھ جو ہے ان کو دیتے ہیں لیکن چھوٹی ارگنیزیشن میں ایسا نہیں ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کے ویاسے کسی ارگنیشنل کو فیدہ ہوتا ہے تو وہ ان کو وہ ان کو نہیں کہتے وہ یہی کہتے ہیں کہ میری سٹریٹریجی کے ویاسے ہمیں یہ فیدہ والے کر ملٹی نیشنل جو کامپنیز ہوتی ہیں وہ یہ نہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کی ویاس آپ کی ویاسے ہمیں فیدہ ملے جس کی ویاسے جو ہوتے ہیں جو جتنے بھی لوگ انوارکتے ہیں وہ ان میں ایموشنل طور پر وہ ان میں مزید ہی آگتے ہیں وہ ورک کرنے کی جو ہیں ان کی ہمت اور بار جاتی ہے اور وہ پھر مزید اچھی طرح اچھی صرف کام کریں دیکھیں عام لیف اگزیمپل بھی لیں اگر آپ نے ایک ایک بندہ وہ بہت اچھا کام کر لیکن اس کو بات پر کہیں کہ آپ اچھا ہی کام نہیں کر رہے تو وہ اچھا کام کرے گا سوچیں اگر وہ تھوڑا سا بورا کر اس کو اس کو مزید کو کہا کہ آپ ہاں اچھا کام کر رہے اب تھوڑا سی مزید اگر پھر سے تھوڑی اور کچھ کو آپ کر رہے ہیں کام لیکن اس کو تھوڑا سا بہتر ہو تو وہ وہ جو بندہ وہ مزید اس کو زیادہ فوکس کرنے کی زیادہ اس کو بیتر کرنے کی جو وہ کوشش کر آ تو یہ چیز بیسکلی باسکلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی باقی سمپل ورڈنگ میں آپ کو وہی باتیں ہیں جو آپ کو ریڈی بتا چکا ہوں تو اس کی بات یہاں کہہ رہا ہے کہ میک سٹریٹیجی آ کانٹینیول پروسس مطلب کہ آپ نے ایک بات سٹریٹیجی بنا لیتا ہے ایسا ہے ارگز نہیں ہے کہ آپ بس اس سٹریٹیجی کو چھوڑ دے بس بڑھنگی تو بات ختم ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں یعنی کہ دو سال کی دن دلی اس کو بیسی چھوڑ دے بات بڑھنگی تو یہ گام ختم ہوگا ایسا نہیں اس کو بار 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 امپروو کرنے کی کوشش کریں تو جیسے کہ پاکستان میں اہام طور پر کیا دیکھا ہے کہ ایک بار بڑھنگی تو بس امرے اسی جو ایک سٹریٹیجی بڑھنگی جو ایک چیز پر کام کر دیگا بس وہ اس پر امرے گزر جاتی ہیں بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی سٹریٹیجی بنایا جاتی ہے اس میں بعد میں مزید جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹکنالوجی ساری ہار ایک چیز جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہوتی تو اس لیے اگر آپ وہی چیز لے کر بیٹھے رہیں گے کوئی اس کو چینج نہیں کر رہیں گے اپنی سٹریٹیجی بڑھا کسی چیز کو تو آپ کو لاؤس میں آپ جو چلے جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی تو یہ اسی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سٹریٹیجی یا کانٹینور پروسس مطلق کے بعد میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں چینج کرتے رہیں تو اس کے بعد مزید یہ ساری چیزیں موبلیز ہے یہ ساری سنپل چیز آپ ایک بار ریڈ کرنے کے آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہو کہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو سٹ ڈالی سیکرٹیجی یا جو بیلنس سکور کارڈا آپ کو بتا چکاہوں گا اس میں مین جیفرینٹس کیا ہے کہ یعنی کہ جو سٹریٹ جی مپ یعنی بین پر سکور کارڈ میں کیا ہاتا ہے فائنینشل کو زیادہ سپورڈ کرتا ہے فائنینشل کو زیادہ جو ہے وہ ڈیل کیا ہے سٹریٹیجی جو سوری بینس سکور کارڈ میں جبکہ سٹریٹیجی میپ میں جو ہر ایک فنکشنل لے رہی ہوتا ہے اس کو ان پر فوکس کیا جاتا ہے تو اور باقی ان کا پریزنٹ کرنے کے مختلف ویز ہیں بس اور کوئی بھی ان میں بھرک نہیں ہے باقی یہ دیکھیں یہ پروفیٹ نور پروفیٹ بھی غیرہ جو ہے وہ بتایا گرافی کری ہوئی جو آپ کو جو آپ جو آپ جو ریپریزنٹ کیا گیا تو سیمپل ورڈنگ میں اگر میں آپ کو ایک بار اس کو ریڈ آؤٹ کرنے تو آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہمیں سٹریٹیجی بناتے ہیں اس کے پاس سٹریٹری کو انیلائز کرتے ہیں اس کے بعد ان کی میپنگ کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہ میپنگ کے بارے اس کے بعد یہ اس میپنگ کو کہہ کرتے ہیں کہ آگے جو آئیں گے ڈیٹا موڈل کے ساتھ یعنی کہ اس کو کروٹ کہتا ہے تو یہ اس طرح جو آگے ورک کیا ہے اس کے بعد آگے امپلیمنٹیشن وغیرہ جو اب وہ کی جاتی ہے تو یہ اس طرح جو پروسیس جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ ہمارے مفتلے میتڈز ہیں یہ ساری تیوریہ جو تنیمہ ساری چیزیں بتائی ہیں یہ وہی چیزیں آپ کو آپ ریڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت تک کچھ بھی اس میں نہیں اگر نہیں سمجھائیں تو آپ کومیٹس کرتے ہیں کیونکہ یہاں میرا میرے فوکس آپ کو سلائیڈز اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پر یہ کہیں بھی دیکھیں گا آپ کو یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر کہیں بھی گوگل تو آپ کو سلائیڈز اگرہ نہیں ملیں گی سبجیکٹ کی تو میں نے میرا پہلا فوکس تھا آپ کو سلائیڈز کا جو آپ پروائیڈ کرنا اور ایسے سلائیڈ پروائیڈ کرنا جو ایزی وے میں جو اشارٹ وائیڈنگ میں ہو تو وہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کی گئی ہیں باقی اب اس کو جی تھیوریہ کوئی پریکٹیکل تو چیز زیادہ نہیں ہے ماتیمیٹکل جو آپ کو مزید جو آپ سمجھائیں تو اگر آپ سمجھیں یہ ویڈیو ہیلفرز کو لیکچر اور کمنٹ ضرور گے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ